سر پلیس ادھر رکھو کیمرہ ادھر مونو بندیاں کیا شاہر کی لوگیں رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں دوگرہ ازالفکار ملک آپ کا مضمان یہاں کوٹلی ازاد کشمیر سے مخاطب ہو میرے ساتھ ازاد کشمیر کی ممتاز سیاسی شخصیت سابق وزیراعظم اور مسلم کانفرنس کے صدر جناب صدارتی کے سابق موجود ہیں تو آج ہم جہاں پر لو سی پر جو کشیدگی ہے اس پر ان کے جذبات لیں گے اسی کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آج کل کرنچ اور سیاسی صورت آپ کا دورے کے کیا مقاصد ہیں اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں نظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بہت شکریہ آپ کا میں برطانیہ سے جب واپس آئے ہوں پچھلے دنوں تو فوری طور پر میں سمانی سیکٹر میں گیا تھا اور ہم نے پاکستان پہنچ دی ایک کال دی تھی کہ یہ جو ہمارے دفاعی قوت ہیں ان کے ساتھ یکجیتی کے لیے سارے لوگ مسلم کانفرنس کے جو ہیں یکجیتی کا مظاہرہ کریں اور ہندوستانی جاریت سے جو متاثری نے ان کے ساتھ اور مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کی قیادت کے ساتھ یکجیتی کا مظاہرہ کریں تو اس پر اللہ نے کرم کیا کہ وہ کال بڑی کامیاب رہی اور اس کے بعد میں سمانی گیا اور آج یہاں کوٹلی پہنچاؤں صبح نکیال کا پروگرام ہے تو جتنے سیز فائر لائن کے آس پاس کے علاقے ہیں قریبی علاقے ہیں ان سب ہر مارا چلیں پھرنے کا پروگرام ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ جب بھی آزاد کشمیر کی سیز فائر لائن جیسٹر ہوئی ہے نائنٹیز میں مجھے یاد ہے کہ ہم نے کم از کم تین مرتبہ تک فائر کے دوران جو ہے ہم نے دورہ کیا تھا اور ساری وائڈر لائن کو اپنی جماعت کا پورا کافرہ ساتھ لے کے ہم چلے تھے تو اب کی بار بھی یہ بنیادی مقصد اس کا سیز فائر لائن کے اوپر لوگ کی آہرت معلوم کرنا ہے اسیملی کے اندر بھی ہم نے اس پر تفصیل سے بات کیا ہم نے انجیوز سے مطالبہ کیا ہے اور ملکی اور غیر ملکی انجیوز سے کہ ہمارے لوگ کی دیکھ بال کریں لوگ ڈس لوکیٹ ہو رہے ہیں فائرنگ ہو رہی ہے شاعتیں ہو رہی ہیں زخمی ہو رہے ہیں لوگ آنگے ہاسپیٹرز میں عدویات کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے سرجن کی ضرورت ہے تو یہ اس کام کا جو مسلم کا محصہ جو مشن ہے ہمیشہ سے روزی اول سے تحریک آزادی کے حوالے سے اس کا حصہ ہے تو مسلم اپنے جو موجودہ حکومت ہے اس کشیدگی کے دور میں وزیراعظم برطانیہ کے دورے پر ہیں باقی بھی لوکل جو ایشوز ہیں اس کی سیاست میں الجے ہوئے ہیں تو لوکیٹ کے متاثرین جو ہے ان کو خاص اس طرح سے ان کی لک آفٹر نہیں کی گئی تو اس پر یہ حکومتی فیلئر پر آپ کیا کہتے ہیں نظرین کے لئے دیکھیں جو ہندوستان کے ساتھ جنگ کی قیفیت ہے اس میں آزاد کشمیر کی حکومت کا ایک بہت بڑا وسیع کردار نہیں ہوتا کوئی بھی حکومت ہو ایک محدود سا کردار ہوتا ہے البتہ یہ کہ وزیراعظم صاحب یہاں موجود رہیں چلیں پھریں وہ نہیں ہے تو میں نے مطالبہ کیا تھا سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ اخبارات میں نیشنل پریس کرب کے سامنے کہ تمام وزرائے کرام کو چاہیے حکومتی جماعت کو چاہیے اپوزیشن کو چاہیے پارٹی کے سربراہان کو چاہیے کہ وہ سیز فائر لائن کو پر جائیں فرض کریں مجھے سمانی جا کے معلوم ہوا کہ کسی جماعت کا حکوم قابل ذکر آدمی بہا نہیں گیا تو اب یہ وزیراعظم کی طرح ذمہ داری نہیں ہے جب حالت جنگ میں حکوم تو اس وقت سب کی ذمہ داری ہے وزیراعظم صاحب کی زیادہ ذمہ داری ہے لیکن یہ تمام لوگ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چلیں پھریں وزیر سید کو چاہیے پھر آپ نے ڈیسپینسیز میں دیکھیں عدویات دیکھیں دوسرا دیکھیں سیول ڈیفنس والوں کو چاہیے ڈیزاستر مینیمیٹ آتھارٹی والوں کو چاہیے پھر آپ دیکھیں تو اس کی سب کی ذمہ داری ہے کراہ وزیراعظم کی ذمہ داری نہیں ہے اچھا ایک سازش کے تحت مسلم کنفرنس کو ختم کیا گیا اب ایک سازش کے تحت اس کا روائیول کی باتیں چال رہی ہیں اس پر آپ کیا گئتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی کو تاریخ کا علم ہے سیاست کا اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظریاتی جماعتیں اور خاص طور پر جو تحریکیں ہیں وہ دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں پہلے تو اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آج مسلم کارمہ جتنی مضبوط ہے کسی بھی دور میں جتنی مضبوط ہی اتنی آج مضبوط ہے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہر چھے مہینے سال کے بعد دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فورم پر مسلم کارمہ جتنی کے صدر کو دعوت ہوتی ہے جہاں عام آلاد میں آزاد کشفیر کے منتخب بڑے بڑے لوگوں کو دوتے ہیں اکسی طرح لوگوں کو دعوت نہیں ہوتی تو یہ بات کہنی کہ ختم ہو گئی یہ میں سمجھ دا ہوں کہ چونکہ خلاف ایک آئک ہے کبھی ختم نہیں ہوئی شیخ محمد عبداللہ کے جانے سے ختم نہیں ہوئی غازی بلت میں چلے گئے ختم نہیں ہوئی سیدار سکندر یاد خان صاحب یہاں سے چلے گئے ختم نہیں ہوئی چوری نور حسین صاحب میں مخالفت کی ختم نہیں ہوئی فیر باشلہ یوب خان اور بٹو اور جاولا تینوں لگے رہے ختم نہیں ہوئی تو یہ بات تو تھوڑی اصلاح اس کی کرنے کی ضرورت ہے تاریخ کے مطالع کی ضرورت ہے کہ مسلم کارمہ جتنی آج اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی دور سے زیادہ نظریاتی اعتبار سے مضبوط ہے کی کمزوری پر افسوس کرتے ہیں وہ جماعت جس کو کمزور کرنے کے خواب سادسے کرنے والے اپنی زبان سے آج کہتے ہیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہونی چاہیے تھی تو اس جماعت کو کمزور کہا جا سکتا ہے آج ایک لیر اٹھی ہے جس میں جو درد دل رکھنے والے سیاسی کرکونان ہیں ان کی آنکھوں میں خون کے آنسو ہیں جب وہ ایک بزرگ سیاسدان سلار جمہوریت سابق وزیراعظم سردار سکندر یاد کی اس طرح اخباروں میں اور سوشل میڈیا میں انہی کے پارٹی کے کارکونان کے آتو تظلیل دیکھتے ہیں تو یہ فاروق ایدر صاحب یا ان کے جو رفقائے کار ہیں وہ اس طرح کی جو زلت کا کلچر پرموٹ کر رہے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں اس پر جناب کیا فرماتے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے یہ نواز علی کے اندرونی معاملات مسلم گارنس کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارے وہ معاملات ہیں جو ایک پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں سرداد صندر یاد خان صاحب بڑی شخصیت ہیں اور ہم نے جب ہمارے ساتھ تھے ہمیں کٹھے تھے ہم ان کے کارکون تھے جب وہ ہم سے الگ ہو گئے جب وہ مخالف سے خون میں چلے گئے ہر دور میں ہم نے سرداد صندر یاد خان صاحب کو آزاد کشمیر کی مجاہد اول کے بعد دوسری بڑی شخصیت مانا ہے ان کا ذاتی اور شخصی اعترام قائم رکھا ہے وہ ہم نے نرازی کے دوران بھی قائم رکھا اور تعلقات ٹھیک ہونے کے دوران بھی قائم رکھا ہم نے اسے قائم رکھا ہوا ہے باقی جو بینات ہیں اخوارات میں یہ نواز علی کا خالصتاً اندرونی معاملہ ہے آزاد کشمیر کے ان کے درمیان پالیوانی پارٹی کے درمیان اور پھر ان کی قیادت جو پاکستان کے اندر ہے اس بات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کوئی کوئی دکھ محسوس ہوتا ہے آپ کے والد سب کے بڑے دوست رہے ہیں آپ کے بھی ساتھی رہے ہیں تو اس جو میڈیا ٹرائل ان کے خلاف ہو رہا ہے اس پر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا آپ خوش ہوتے ہیں بیسی یہ سیاسی محالف نہیں خوش ہی نہیں ہو سکتی خوش ہی نہیں ہو سکتی کسی شریف آدمی کی جو عزت اور مقام اور مرتبہ ہے وہ ہم ان کے کے باتوں کے جواب نہیں دیتے تو مجھے برطانیہ میں ایک جوان سال بڑے تیز طراز بڑے مہت کرنے والے صافی ہیں بلانکوریش انہوں نے پوچھا ایک بات تو میں نے انہیں کہا کہ کسی وقت اگر کوئی اقادی برا بلا کہے تو دوسرا اگر صبر ہی کر جائے برداشت ہی کر جائے مار ہی کھا جائے تب بھی تاریخ میں وہ زندہ رہ سکتا ہے پھر نہ آنے والے انڈرسل سے ریسرچ کریں گی تو یہ نہیں فیصلہ کر سکے گا کہ کس نے بڑی گالی دی تھی کس نے چھوڑی دی تھی کس نے بڑا پتھر مارا تھا کس نے چھوڑا پتھر مارا تھا وہ یہ سمجھے کہ اگر دونوں پتھر مار تھے دونوں گالی گلوٹ کرنے والے تھے تو دونوں ایک ہی جیسے تھے اور اس پیشی نسلیں ہمارا خودانہ خاصت وقت ضائع کر رہا ہے تو اس لئے میں نے کہا تاریخ میں ہم مانے والی نسلوں کے سامنے سرخنو ہونے کے لئے کئی دفعہ گالیاں برداشت کرتے ہیں بوری بلی بات برداشت کرتے ہیں ہر بات کا اچھے سے جواب دیا جا سکتا وہ نہیں دیتے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اگر کسی نے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں کی ہے تو اس پر ہمیں خوشی کسی بھی مذہب آدمی کو خوشی نہیں ہو سکتی ان کے بارے میں جو کرپشن کے الزمات ہیں محالفین یہ کہتے ہیں کہ اور بڑے بڑے ان کے ساتھ منصوب کرتے ہیں خالصہ جات پر انہوں نے قبضے کروایا اپنے دور میں لوگوں کو میرٹ سے آٹھ کر اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا تو آپ اس طرح کے الزمات کی صداقت کو منتے ہیں کہ یہ ہیں بھی ہیں کہ ویسے بکواس کر رہے ہیں لوگ دیکھئے دو بات ہیں ایک پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ مسلم گانفرنس کے کسی شخص نے ان پر کوئی الزم نہیں لگایا تو یہ بات ان لوگوں سے کرنے والی ہے جو یہ الزم تراشی کرتے ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری صدر مسلم گانفرنس کی ایسے سے یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بھی اور باقی لوگ کی توجہ بھی سرداد کی جو صورتحال ہے اس کی طرح دلوا کے رکھوں تحریک آزادی کشفیر کی طرح دلوا کے رکھوں اب واجب پاکستان کے ساتھ یہ اگزیتی کا مظاہرہ کروں اور یہ دیکھوں کہ ریاست کے حوالے سے کوئی ایسی خرابی آزاد کشفیر کے اندر آزاد کشفیر سے باہر کسی جگہ ہو رہی ہو اس کا تدار کروں یہ جو معاملات ہیں یہ جو وقت ہے اس وقت امرجنسی لگی ہوئی ہے یہ بلکل اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح خدا نہ خاصتہ کسی گھر کو آگے لگی ہوئی ہو اور کوئی ایک آدمی اٹھ کے یہ پوچھیں جی کہ وہ دیکھیں پتہ کریں کہ باتھروں کے نلکے میں پانی آرہا کہ گھر مارا کہ ٹھنڈ آرہا ہے اس کو کوئی تعلق شاہ غلام قادر صاحب کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے اور تاریخی بات یہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے کہ آج جو باتیں وہ سردار اپنے راجہ فاروق ایدر کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہی باتیں وہ آپ کے بارے میں کیا کر لابنگ اور گروپنگ کی اور مسلم کانفرنس کا شرمہ شرمہ انہوں نے کیا یعنی گروپنگ کروائی تو کیا ان کی کیا سائیکی ہے یہ کیا چاہتے ہیں اقلیت ہے برادریزم کی سیاست ہے تو وہ فل اکومڈیٹ ہیں ایک سیٹ ہے ان کی پوری ازاد کشمیر میں تو ان کی سائیکی یہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے گروپنگ کرونا چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں ان کی نفسیات آپ نے کیا سٹیڈی کیا تیکھیں جو پارلیمان نظام ہے یہ پارلیمان نظام کوئی میرے نزدیک ذاتی طور پر میں کہہ دوں میں چھٹی ساتھین دوار اس میں بیٹھا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمان نظام کوئی محضب معاشرے کے لیے نہیں ہے حکومت کے بنیاد پر پڑی تھی کہ صدر اور چیف ایک ایک ہوتا تھا اس پارلیمان نظام میں لوگوں کو علاقوں میں برادریوں میں تقسیم کر کے تو سارے دنیا میں پاکستان کے اندر بھی ہندوستان کے اندر بھی دنیا بھر میں جو ہے وہ اس کا جنازہ نکال دیا ملک اور قوم کا چائنیز نے آپ نے دیکھیں کہ انہیں معوزتوں کے بعد ایک اچھا آدمی لگا انہوں نے کہا جب تک یہ زندہ ہمیں الیکشن نہیں کرواتے لیڈر ملا ہے انہیں تیسی چوہتری سا بوڑی آدمیوں کے لٹ کر دیا ہے بشار الاسد ہے تین امریکی صدر کہے چکے ہیں کہ اس کو اٹنا چاہیے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے لوگوں نے کہا ہے تو یہ جو نظام ہے جس کے بارے میں علیمان نظام ہے عرب ملکوں میں تھوڑا تھوڑا سا ٹھہرا ہو ہے اس وجہ سے مثلا پرنس محمد بن سلمان پاکستان آئے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے بہت بڑا کام جو ان سے کروایا سی پیک اپنی جگہ ہوگا باقی باتیں اپنی جگہ ہوگی کشمیر کے مسئلہ پر انتر بات انہوں نے کی ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے کیجیوں کو چھوڑ دیں تو کیجیوں کی تعداد تھی دو ہزار ایک سو سات جس میں بائیس بائیس سال گیا اور اٹھانہ اٹھانہ سال گیا تیرہ اٹھانہ سال گیا کیجی تھے تو انہوں نے کہا کہ کیجیوں کو چھوڑ دو تو وہ قیدی چھوڑ گئے صبح رہا ہو گئے اور کچھ قیدی ہوئے کہا کہ یہ درد یا میری ماں کو ہو سکتا یا عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے تیرہ پانہ اٹھانہ سال کے بعد رہا کروایا ہے اب اگر پارلیمان نظام ہوتا تو یہ پارلیمان کمیٹی میں جاتا یہ سینٹ میں جاتا یہ پھر اس کے بعد پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوتا اور جب تک نئے الیکشن آ جاتے پھر اگلی حکومت اس پر بیس کرتی اور دس پانہ سال آور لگ جاتے تو یہ نظام ہی اس کا کوئی صرف پہر نہیں آپ نے شاہر کلانکواتر صاحب کی بات کی تھی یہ نظام بڑی دیر کے بعد کہیں ترقی کر کے برطانیہ میں جو دو آوسیز ہیں گورنمنٹ کے اور اپوزیشن کے ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے ہمارے لوگ برطانیہ میں ایک لینڈ میں بہت آتے جاتے ہیں لیکن باتوں کے شاہد زیادہ توجہ نہیں ہوتی ان دو کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ جو سامنے بیچز ہیں گورنمنٹ کے اور یہ اپوزیشن کے ان کو two sword distance کہا جاتا ہے دو تلواروں کا فیصلہ تلوارے لے کے اندر جاتے تھے ایک دوسرے کو مارتے تھے اور پھر انہیں فاصلہ اتنا کیا کہ تلوار ایک دوسرے کو مارے تو وہ نہ لگے اور وہ فاصلے پر کھڑے ہوں تو یہ two sword distance ہے جو گورنمنٹ کے اپوزیشن کے بچی کے درمین رکھا گیا یہ پارلیمان نظام کی جو خرابی ہیں جہاں تک شاہد علام قادر صاحب کا تعلق ہے پڑے لے کے آدمی ہیں کشمیر پر ان کا بڑا تجربہ ہے ایک think tank اس کے ساتھ associated رہے ہیں انہوں نے آزاد کشمیر سے بہت طرح مل ایز کو اور سیاسی کارگونوں کو بیرون دنیا میں لے جا کے تو نیگوسیشن کی اور مذاکرات کی اور میڈییشن کی اور اس طرح کی چیزوں کی کنفلیٹ میریمنٹ پہ ریزولوشن پہ اس طرح کی ٹریننگ کروائی ہمارے ساتھی رہے ہیں تو یہ ان کا چونکہ خالستان وہ پارٹی کے سیکری جنرل ہیں اور پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں ان کے اور پارٹی کے صدق کے درمیان معاملات ہیں سپیکر کے اور وزیراعظم کے درمیان معاملات ہیں وزیراعظم کے اور سینئر یعنی آپ ان کی نفسیات کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اچھی نفسیات کے مالے میں آزاد کشمیر کی پوری ریاست کی میں لداخ کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہوں میں جمو کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہوں میں گلگت کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہوں میں بلوچوں کی اور بروئیوں کی اور مہادروں کی اور پجائبیوں کی جو ماہ آباد ہیں میں ابھی کوئیٹہ کارنس کر کے آیا ہوں ان کی نفسیات کو سمجھتا ہوں میں سیسی طالب علوم میں ایک ہی کام کرتا ہوں تو میں اپنے گھر میں لوں گی جو میرے ساتھ رہے ساتھی ان کی نفسیات کو نہیں سمجھتا میں ابھی دو چار سال بعد جو کام کریں گے اسی نفسیات کو سمجھتا ہوں یعنی اچھی نفسیات ہے کہ خطرناک نفسیات ہے دیکھیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے مجھے آپ نے پوچھا کہ آپ نفسیات سمجھتے ہیں تو مجھے ان کی نفسیات سمجھتا ہوں جس طرح آپ کی نفسیات سمجھتا ہوں تو ان کی نفسیات سمجھتا ہوں یہ ابھی ماں کو یاد کر رہا تھا کیا پا گئے تو یہ مجھے ایک آدمی نے ڈوگرہ صاحب استیفہ دیا دینہ کیا گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھی ہیں آج کل بھی وزیر ہیں تو ان نے کہا کہ میں استیفہ دینہ چاہتا ہوں میں نے کہا قبول ہو گیا تو آپ اہری پیٹر تک میرے ساتھ چلے گئے یہیں سے اتریں گئے تو دنازلہ ان نے کہا جی میں نے تو بات کی ہے میں نے کہا پڑھے لکے آدمی آپ نے بات کہے کہ آپ نے کہا میں استیفہ دینہ چاہتا ہوں لکھی آئے ہوں کر لے کے نہیں آیا میں نے کہا نہیں آپ کوئی استیفہ منظور ہوگا آپ تشیو لے جائے تو دوسرے تیسے دن آگے انہوں نے پوچھا میں کس پارٹی میں جاؤں چونکہ ابھی وزیر ہیں اسی بات کرے ہیں پڑھے لکے آدمی ہیں تو میں نے کہا نون لیگ میں جایا تو انہوں نے کہا نون لیگ میں کیوں جاؤں میں نے کہا دو چار پائنس سال کے بعد جب واپس آنے گے تو اگر پیپلز پارٹی میں جماعت استیفہ میں کئی اور چلے گئے تو واپس آنے میں دیکھت ہوگی ایسی پارٹی میں جائیں گے ہمارے ساتھ کی لوگ ہیں بنیادی نظریہ ایک طرح کا ہے تو آپ کو واپس آنے میں تو میں نے اپنی گاڑی میں اپنے کیابینٹ کے ممبر کو یہ کہا کہ اگر آپ نے جانا ہی ہے تو نون لیگ میں جاؤں تاکہ واپس آنے میں آسانی ہو ابھی دو چار پائنس سال کے بعد ان کو وہ بات میں ریاد ہوگی اور مجھے ان کی نفسیات کا بھی پتا تھا بات بھی میں سمجھتا تھا اس سے میں سمجھتا ہوں نفسیات جو تحریک ازادی کے حوالے سے کئی سالوں سے لوگ جدوجود کر رہے ہیں بہتی تیویل کربانیاں دیئیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلم کانفرانس بس وقت لاکھ پاکستان کی کردات پاس نہ کرتی تو یہ اب آمینہ پیدا ہوتا اور ازاد حکومت کا علیہ دہ سے سٹیٹس قائم رہتا اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے دو بات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ مسلم کانفرانس کا ذکر کرتے ہیں تو اس بات کو خیال رکھیں کہ مسلم کانفرانس کوئی کئی جماعتوں میں سے ایک جماعت نہیں تھی یہ سواد عاظم تھی یہ اولین سیاسی پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے ایک تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ مسلم کانفرانس نے جو باتیں کی ہیں ان باتوں کو لارڈ ماؤنڈ بیٹن کے پلین کے حوالے سے دیکھیں ان باتوں کو تقسیم ایند کے اصولوں کے حوالے سے دیکھیں ان باتوں کو فارٹی ایٹ اور فارٹی نائن کی سیکیورٹی کانسل کے ممبروں کی قرارداد کے حوالے سے دیکھیں اس قرارداد علاقے پاکستان کو جو ہمارا ساٹھ لاکھ حادی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں آج جو پندر لاکھ حادی اس قرارداد کے حوالے سے پاکستانی پاسپورٹ پر باہر بیٹھا ہو اس کے حوالے سے دیکھیں تو کوئی ایک چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جیسے یہ ثابت ہو کہ مسلم کانفرس نے دور بینی اور دور اندیشن کا فیضہ نہیں کیا البتہ یہ بات آپ کے آنے سے پہلے ہو رہی تھی اور اسی حوالے سے میں آپ کو یاد بھی کر رہا تھا کہ آپ کے اس واضحات کے جوابات میں ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے اپنے لوگوں تک بھی بات پہنچی ہے ینگسٹرز ہیں باتوں کی وضاعت نہیں ہوتی کہ مسلم کانفرس نے الہا کی بات کی ادغام کی بات نہیں کی آج جو بات ہم کرتے تھے یہاں مجاہد اول کرتا رہے میں خود کرتا رہا آج حریسنگ کے بیٹے کارن سنگھ نے وہاں کی اسمبلی میں کھڑی ہو کر کہا ہے کہ ہم نے کبھی ادغام کی بات نہیں کی ٹھیک ہو گیا جو بات ہم سلسل کر رہے ہیں وہ بات آج حریسنگ کے بیٹے نے بھی کر دی آج وہ شیخ محمود عبداللہ کے بیٹے نے بھی کہہ دیا کہ قائد عاظم کی بات ٹھیک تھی تو کشمیر میں تیسرہ انصر کون سا بجتا ہے اس نے تھوڑا سی وضاعت کر دے نظرین کے لیے کہ علاق مرجر ادغام اس میں کیا ڈیفرنس ہے کہ لوگ علاق کا مطلب سمجھتے ہیں کہ مرجر ہوگا تو آپ اس کی کوئی آسان الفاظ میں بتائیں تکے دیکھئے مرجر کی بات یہ ہے کہ ادغام ہوتا ہے اس طرح جس طرح ہندوستان کی پائنچ سو باسٹھ میں سے پائنچ سو ایک سٹھ ریاستہ ہندوستان میں مدغم ہو گئی اور وہ یونائٹی نیشن کے نقشے میں شامل ہو گئے ہندوستان کے جغرافیہ کا حصہ بن گئی اور پاکستان کا جو جغرافیہ ہے جو یونائٹی نیشن میں جو نقشہ ہے اس کے اندر کشمیر شامل نہیں ہے گلگل بلدستان شامل نہیں ہے لڈاک شامل نہیں ہے ہندوستان کا جو نقشہ یونائٹی نیشن میں ہے اس میں شامل نہیں ہے کشمیر کی اپنا پہلے سے بھی مہاراج ریسنگ کے زمانے سے بھی جو تشخص موجود تھا اس کے تحت اس کا ڈیفنس کرنسی اور فورن افیرز انگریز کے پاس تھا باقی ساری داخلی خود مختاری تھی اسی طرح آرٹیکل تری سیونٹی جو ہے ہندوستان کے آئی گا اور تھارٹی فائیوے یہ کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو خصوصی حیثیت کو اس کے تشخص کو جس طرح ڈاکٹر کرنسنگ نے کہا کہ اس کو کبھی بدغام نہیں بدغام کی جب آباد کریں گے تو آپ صوبہ ہو جائیں گے آپ ریاست ہو جائیں گے آپ اس کے جرافیہ میں شامل ہو جائیں گے آپ پر تمام کے تمام سٹیزنشپ کے قوانی لگیں گے آج جو ریاست میں مسلم کانفرانس کی بنیاد رکھی شیخ محمد عبداللہ نے اس پر پیرا دیا مہارا جاری سنگھ نے سٹیٹ سیبیٹ کا فیصلہ کیا یہ تین چار باتیں اگر آپ دیکھیں تو آج ریاست کے اندر وہاں جو آبادی کا تراصل بگاڑنے کے راستے میں رکاوٹ ہے کیا چیز رکاوٹ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ آئے لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ شیخ محمد عبداللہ کے کی ہوئے اسمبلی ڈیزالف کی اور اب کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تھارٹی فائیو اے کو چھیڑنے کا اس کے لیے پرانی قانون ساز اسمبلی بہال کرنی پڑتی ہے نہ نو منتے لگا نہ رادہ ناچے گی تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کی علاہدہ حسیت کو برقرار رکھتی ہیں اور یہ آپ کو ایکسیشن نہیں کرنا چاہتی مسلم کانفرانس ایکسیشن آؤ چیز ہے ایکسیشن تو دو ایکسیشن تو اپنی اپنی آئیڈنٹیٹی قائم رکھتے ہوتا ہے قائد اعظم نے اس کی جب کشمیر گیا ہے جون چوالیس میں تو انہوں نے کہا کہ سارے ہندوستان میں میں آل انڈیا مسلم لیگ بنانا چاہتا ہوں مسلم کانفرانس پاکستان کا اس سب بنانا چاہتی ہے لیکن پاکستان علاقہ پاکستان کشمیر کا تو شخص برقرار رکھتے ہوئے علاقہ سے ریاست بھی اسی طرح کمت بھی رہے گی اس سے زیادہ بہتر بلکہ جو آزاد کشمیر میں آپ کی اطلاع کے لیے اور آپ کے جو ناظرین ہیں ان کی اطلاع کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا جو مارڈل ہے یہ دنیا کا بہترین مارڈل ہے اور ریاست جمہور کشمیر کا اصل مارڈل ہے ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے کانوسہ اسمبلی ہے صدر ہے وزیراعظم ہے اور یہ کشمیر کانسل کی بحالی کا جو کوش کر رہے ہیں کہ اس کی آئیری ایسیت بحال ہو تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کانسل کے پاس تھوڑے سے آئین سازی کے اختیارات بھی ہونے چاہیے ہیں سینٹر کا نام اسے نہ دیں لیکن ایک اپر ہاؤس بھی موجود ہونا چاہیے جو پارلیمان انظام میں ہوتا ہے تو یہ مارڈلہ حریس سنگھ کی ریاست کا اور اچھا پھر میری ذاتی بات نہیں ہے یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جب آپ جمہو اور کشمیر کہتے ہیں تو امریکن سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی پوزیشن یہی ہے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب آپ کشمیر کو ریفر کرتے ہیں تو آپ کی کیا مراد ہے تو سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ وینیور وی ریفر ٹو کشمیر وی ریفر ٹو دی پرنسلی سٹیٹ آف مہاراج حریس سنگھ تو ان نے مہاراج حریس سنگھ کی ریاستہ جمہو اور کشمیر کا ذکر کیا تو پرنسلی سٹیٹ جو تھی اس کا جورا اصل جو جورا فیہ ہے اس کا جو حدود اربعہ ہے جو لکھنے پڑھنے میں آپ سمیت آپ لوگ جو زیادہ اس کی بات کرتے ہیں آپ سمیت اس کا غلط دیکھتے ہیں یہ اٹھاسی ہزار تیس مربع بیل ہے ڈبل ایڈ ڈیو 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 اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اس کی اپنی پورا من مذہبی بغائے بہامی ہے مثلا میں مثال کے طور پر کہتا ہوں آپ کے ذریعہ آپ کے سننے والوں کو کہتا ہوں کہ جو علاقے عدوستان میں ہیں ان میں سنتالی سے پہلے بھی شیعہ سننی فسادات ہوتے تھے جو علاقے پاکستان کے اندر ہیں اس وقت اور بشنی پاکستان میں ہیں یہاں بھی دیوبندی بریلوی سیلفی اہل حدیث شیعہ سننی فسادات جگڑے ہوتے تھے کشمیر کے اندر تو جب سے شاہ حمدان آئے ہیں سات سو سال میں کوئی مذہبی علاقائی گروہی لسانی فرقہ ورنہ فساد نہیں ہوا یہ پورا من مذہبی بغائے بہامی کا بہترین حصول ہے آپ کسی مزار پر جائیں سو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں تو پچاس عدو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی اس بات سے آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ سنتالی میں جو اندو مسلم فسادات کا مول بنایا گیا وہ ایک سازش کے نتیجے میں تھا حقیقت میں اندو مسلمانوں کے درمیان آپس میں اس طرح کے کوئی تصادم نہیں تھا نہیں سازش نہیں وہ ناہلی کا نتیجہ افرہ تفریح ہوتی ہے گمارائی ہوتی ہے وہ خود اندوستانی سازش کروا سکتا ہے وہ دوسری دنیا فرض کریں یہ جو سامبہ میں لوگ مارے گئے تو یہ بات ریکارڈ کے اوپر ہے کہ انہیں فوج بعد میں بیجی ستائیس اکتوبر کو لیکن سیول کپڑوں میں پنجاب سے انہیں فوجی دستیں بیجے انہیں واقعوں کو گیرے میں لیا کہ پاکستان جانا ہے اور برطانیہ اور امریکہ کے اخبارات کے ریکارڈ کے مطابق اڑائی لاکھ آدمیوں کا قتل عام ہے اسے تو جینوسائیڈ کی جو دنیا میں دن ملایا جاتا ہے اس میں شامل کرنا چاہیے جینوسائیڈے میں اتنا پڑا جینوسائیڈ دستان نے کروایا دیکھئے ماتمہ گاندھی کو کس نے مارا ماتمہ گاندھی کو پاکستان کی ایجنسیوں نے تو نہیں قتل گیا آرہ سس نے مارا وشوہ ہندو پریشت نے مارا بھائی جنگ دل نے مارا گولنٹ ٹیمپل کس نے گرایا یہ جو ہندو طالبان ہیں یہ ہندو طالبان جو ہیں یہ روزے اول سے ہندوستان کے اندر ہٹلر کی سوچ پر فیدن اور فساد کا باعث ہے اور یہ بات کیونکہ اس اسطلاح کا موجد میں ہوں لیکن میرے کہنے کے دو تین سال بعد گارڈین نے برطانیہ کے اخبار رہے ہیں فرنٹ پیج پیچار کا علمہ خبر چاپی کہ انڈیا is ruled by ہندو طالبان تو یہ ساری دنیا بھی اس کو تصریم کرتی ہے کہ اگر وہاں عیسائیوں کو خطرہ ہے وہاں دلت کو خطرہ ہے وہاں آنٹرچبلز کو خطرہ ہے وہاں سکھوں کو خطرہ ہے وہاں دوسرے مذہب کو خطرہ ہے مسلمانوں کو خطرہ ہے کس سے خطرہ ہے خطرہ انتہا پسند سوچ سے ہے جو ہندوستان کے اندر ہے اور اس کا نمائندہ کون ہے نرندر مودی ہے تو یہ فساد سارا ان لوگوں نے اس وقت سے ڈالا ہوا ہے ناظرین ابھی پروگرام ہمارا جاری ہے اس کو مزید تویل کرتے لیکن ان کا چونکہ پارٹی سیشن بھی ان کے کارکنون بھی بیٹھے ہیں تو اس طرح سے ہم تفصیلی بات تو میں جناب شایق کے انہی صاحب جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہاں پر ناظرین کا کوئی سوال موجود ہے تو وہ بھی آپ اس کو بھی تو پروگرام کو کلوز کرنے سے قبر جناب جو اصلاحکار ہے آج کا جو ترقی پسند مدبر اصلاحکار ہے وہ اس نتیجے پر پوچھا ہے کہ علاقے پاکستان کا نعرہ اور خودمختار کشمیر کا نعرہ یہ اگر نہ لگتا اس کے بجائے صرف ازادی کا نعرہ لگتا یا ری یونیفیکیشن آف جمہو کشمیر کا نعرہ لگتا تو اس میں اتعاد بھی قائم رہتا گروپنگ بھی نہ ہوتی ٹکراؤ بھی نہ ہوتا آپ اس پر کہہ کہتے ہیں دیکھیں پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیر میں دو ہی سوچ اور فکر دو طرح کی ہے جس کو کہ قائم رنہ ہے ایک کشمیر بنے گا پاکستان کی اور ایک کشمیر بنے گا خودمختار کی دو تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ باقی عماش عماش جتنے ہیں یہ آنے والے وقت میں اس طرح غائب ہوں گے جس طرح گھدے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائریکشن ہونی نہیں چاہیے تھی یہ اس طرح کی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کسی اس کے بغیر وضوح کے بغیر نماز پڑھ لوں کوئی آدمی یہ کہ میں سفر کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ فیصہ چار پانچ گھنٹے گاڑی چلانے کے بعد کروں کہ میں نے پنڈی جانا ہے کہ میں نے بارڈر کراس کر کے جمعوں میں جانا ہے کہ کھولیٹر جانا ہے کہ سینگر جانا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے لوگ پھلے منزل کا تعیون کرتے ہیں اور منزل کا تعیون ہم نے اللہ کے فضل و قرم سے کشمیر کے اندر علاقے پاکستان کے ذریعے کیا اور یہ بعد میں پھر وقت ہے ساتھ ساتھ خود مختار کشمیر کی بات آئی جب خود مختار کشمیر کی بات آئی تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اس تحریک کے سب سے بڑے لیڈر اماناللہ خان صاحب تھے وہ اور مجاہد اول صدار محمد اول قیوم حان ساری زندگی اکٹھے رہے چوری الانباس کی پرسی پر اکٹھے رہے جے کے اللہ کے فنکشنز میں اکٹھے رہے اور مجھے اس بات کا اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں ازاد آصل ہے کہ میں پچیس گھنٹے اماناللہ خان صاحب کی ڈیڈ بڈی لے کے تو میں گلگت مجھے جانے کا موقع ملا وہ اس وقت ریشن قریب تھے سارے لوگ ڈر گئے بھاگ گئے کسی نے کہا یہ عقومت نراض ہو جائے گی کسی نے کہا وہ نراض ہو جائے گا لیکن میں اسے آج مقبوضہ کشمیر میں سید علی گیلانی میل اعظم اور فاروق یاسین بلک تینوں لوگ خود مختار کے اور علاقے وہ لوگ وہاں اکٹھے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا تو بران بانی کی شہادت پر مجاہد اول ستارہ علیہ وآلہ قیوحان کا دیا ہوا کشیر بنے کا نعرہ دو دو تین دن لاکھ کی تعداد میں لگتا آج آسفہ آٹھ سال کی شہید ہوتی ہے گینگ ریپ ہوتی ہے اس کا سر کچلا جاتا ہے مندر میں لے جا کے تو کشیر بنے کا پاکستان کا نعرہ لگتا ہے قاضی نصار صاحب کے وقت جو ہے میر وائد صاحب کی شہادت ہوتی ہے غنی لون صاحب کی شہادت ہوتی ہے ڈاکٹر گرو کی شہادت ہوتی ہے تو نعرہ کیا لگتا ہے جھنڈا کس کا برند ہوتا ہے آج 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 فاروق عبداللہ صاحب ڈاکٹر فاروق عبداللہ میں شکر گزار ہوں اور میں میڈیا کے ذریعہ اپیل کر رہا چاہتا ہوں کہ انتہائی ریسپیکٹیبلی اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمارے ہاں لوگ ان کا مزاج ایسا پہلی ٹھیک نہیں تھا اوپر سے سوشل بیڈیا رہا اور خراب کر دیا ہے ایک بات ہے تک سب اور بڑی چل رہی ہے یہ میں بات بغم کرلوں وہ کہتے ہیں جی کہ سابق کٹ پتلی وزیراعظم میں کہہ دوں کہ فاروق عبداللہ کو پوری عزت اور اعترام کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ جو ان کے خیالات ہیں جو ڈاکٹر کرن سنگھ کے خیالات ہیں جو محبوبہ مفتی کے خیالات ہیں وہ ہمیں جس طرح اپنے لیڈر عزیز ہیں محترم میں بلکل اسی طرح کا اعترام سے چکر کرنے چاہیے ہمارے میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو اور یہ یہاں جملے بازی نہیں کرنی چاہیے آج اگر مقبوضہ کشمیر میں ایک بار پھر مقبوضہ جمعہ کشمیر میں دو قومی نظریہ کی حقیقت آشکار ہوئی ہے لوگوں کے اوپر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے قائد عظم کی بات وہاں مولانا بلکرم آزاد کو سمجھ میں نہیں آئی قائد عظم کی بات وہاں کئی علماء کو سمجھ میں نہیں آئی قائد عظم کی بات آج وقت ساتھا چیلیس پچاس سال بعد لوگ کو تحرمہ کر کے ایک سمجھ میں آتی ہے تو اس پر خدا کا شکر ادا کر رہا چاہیے قرآن کولوز کرنے سے قبل ایک دو سوالات ہیں حلی کے شنید میں آیا اور یہ بات عام چل رہی ہے کہ شاہ غلام قادر فرشتوں کے آدمی ہے اور فرشتوں نے پہلے مسلم کانفرنس کو توڑا تھا اور اب جو براؤن نون لیک میں آیا ہے وہ دوبارہ سے مسلم کانفرنس کو جوڑنے کے لیے وہاں سے ایک بفارور بلک بنے گا اور وہ اس کو اٹھا کر بعد میں اور خاص کر مجید اول کی جو برسی ہو رہی ہے اس میں بھی بہت بڑا عام علانات ہونے جا رہے ہیں اس پر کو ناظرین کو اگر کوئی تفصیل بتا دیں کہ کیا ایسا ہے یا یہ ویسے افعوا ہے دیکھیں ہم اگلے دو تین افتوں میں پارٹی کا کنوینشن کر رہے ہیں ہمارا چونکہ ٹائم اس کا مکمل ہو رہا ہے تنظیم مکمل کر رہا ہے اس طرح لکھ کنوینشن کر رہا ہے نئے صدر کا انتخاب ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے سلسلک چلتا ہے تو یہ پروسس اس پر پوری توجہ دیئے ہوئے ہیں جہاں تک نون لیک کے اندرونی صورتحال کا تعلق ہے وہ میرے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس سے ہم نے کوئی سرکار نہیں رکھا ہوا یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ نغاز علی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے غالب اقصیت کا تعلق ایک نہیں دو دو تین تین پوشتوں سے مسلم کانفرس کے ساتھ رہا ہے ان کی سوچ میں فکر میں مجاہد اول کے ساتھ رفاقت میں آدھے تو ایسے ہیں کہ جن کے دو دو تین تین دن دن میں نے ٹکٹ جاری کیے مجاہد اول کی بات تو اپنی جگہ تھی تو اس لیے کوئی کوئی اس میں کچمبے کی بات نہیں ہے ساری دنیا کے اندر سیاسی تبدیلیاں پارلیمانی تبدیلیاں اور یہ سارا سرسلہ لگا رہتا ہے نہیں یہ بات کہ جو فرشتوں کا آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ میں علیل اعلان سال ہا سال پہ ایسے ملٹی ڈیموکریسی کی بات کرتا ہوں پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی باہر بھی سمجھ میں نہیں آئی دکت ہوئی تو یہ جو ابھی پاکستان میں محول پیدا ہوا ہے یہاں سے لے کے پینٹا گن تک یہ ساری دنیا کو پتہ لگا ہے کہ امریکی صدر کہتا ہے کہ میں اس پہ نارتھ کوریا پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں اور تیسے دن پینٹا گن کا چیف سی ایل این پہ آکے کہہ رہا ہے کہ ہمارا دور دور تک حملے کا کوئی پلان نہیں ہے لوگوں کو پتہ لگا کہ ملٹی ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے آج ہندوستان کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب فوج کی زبان بول رہے ہیں میڈیا کہتا ہے کہ فوج عمران خان کی زبان بول رہی ہے یہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے ان نے کہا کہ ڈوجر آیا ہے دو چارلوں کی نشاندہ ہی ہے اور کل فوجی ترجمان کہہ رہے تھے آئی ایس پی آر کے ڈیجی کہہ رہے تھے کہ یہ وزیراعظم کی کمیٹمنٹ تھی اور وہ فوجی طور پر پوری کی گئی آج سب جو ایک دوسرے کی زبان بول رہے ہیں یہ ملٹی ڈیموکریسی ہے کہ تمام ادارے جو ہیں فوجی دفاعی سیاسی جمہوری عدالتی سب بلک کے انٹرس میں ایک پیج پر رہوں اس کو یہ ہے اس کا خلاصہ ہے ملٹی ڈیموکریسی اس نے فرشتوں کا بذکر کرتے ہیں تو فرشتیں ساری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے کام کرتے ہیں اور ہمیں اپنے فرشتوں پر اسیے فخر ہے کہ ہندوستان خوف زدہ ہے جب پائلٹ واپس گیا ہے اس نے تیس سال لوگری کیا ہے ہندوستان کے ساتھ اس کے باوجود اس کو بی بچوں کے عوالے نہیں کیا گیا کہ رات کو وہ کہہ دیں کہ آئی ایس آئی نے اسے ہپناٹرائز کر کے اس نے یہ سٹیٹمنٹ لی ہے اور اس کے اندر اس کے ذہن اور دل و دواب کوئی ایسی چیز ڈال دی ہے ابھی تک وہ ریڈ کراس کے اس کے اندر کے قبضے میں ہے ابھی تک وہ جنگی قیدیوں والا اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے مجرموں جیسا اور اس وقت تک اپنا پائلٹ تیس سال اسے گزارے ہیں وہاں پہ تیس گھنٹے گزارے ہیں آئی ایس آئی پہ ہمارے فرشتوں پر اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو فخر کرنا چاہیے اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر وہ ابھی نندن ایک کب چائے کا پی کے شکریہ ادا کر سکتا ہے تو یہ جو ستر سال سے پاکستان کا کھا رہے ہیں ان کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے اچھا ازاد کشمیر میں کوئی بیوروکریٹ کوئی سیاستدان آج تک نہ کسی اتصاب کے شکنجے میں نہ ہے نہ انٹی کرپشن نے کسی کو جیل بیجا کیا اس کا مطلب ہے کہ ازاد کشمیر میں انڈرڈ پرسنٹ شفافیت ہے اور نہ سیاست میں کرپشن ہو رہی ہے نہ حکومت میں کرپشن ہو رہی ہے نہ بیوروکریٹس میں کرپشن ہو رہی ہے اس پر آپ تھوڑی روشن نہیں ڈالیں دیکھیں یہ بات بھی اس اعتبار سے ازاد کشمیر میں پاکستان کے پہلے مارشلالہ کے تاعت دو سنگین قوانی نافذ ہوئے ایک کا نام ابڈو تھا دوسرے کا نام ابڈا تھا دونوں چوری علامہ پاس پر اور مجاہد اول پر لگے اور دونوں سے گزرے اور مجاہد اول پر جو الزمات تھے ان کی تحقیقات کرنے کے لیے پاکستان سے عبداللطیف شاہ جیلانی ایک جج بیتے گئے جن کو ابڈا شاہ کے نام سے پکارا جاتا تھا اور انہیں تاریخی فیصلہ دیا یہاں پر حکومت کے حج خرشید صاحب کی تھی پاکستان میں فرید باکستان یو بھان تھے منظور قادر وزیر عبور کشمیر تھے اور مستمقانس کی قیادت جو ہے وہ اعتصاب سے گزری ہے جن کا باقیوں کا نہیں ہوا اگر ان کے بارے میں آنے والے وقت میں اعتصاب کیوں کو بات ہو تو ہم تو جماعت کے اندر بھی اعتصاب کرتے ہیں حکومت کے اندر بھی میں جمعہ کیچاری لگاتا تھا اور مسجد میں جا کے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ بطور وزیریات بھی بیٹھتا تھا کہ میرے وزیر بھی بیٹھے ہیں میرے سیکری بھی بیٹھے ہیں بتاؤ کسی کو مسجد کے اندر ہے کہ میرے خلاف شکایت ہے میرے حصاتی کے خلاف شکایت ہے اس سے زیادہ کوئی اعتصاب نہیں ہو خود اعتصابی کا نظام ہم نے جماعت کے اندر بھی مطارق ہو رہا ہے ازاد کشمیر میں کریپشن کا دور دورا ہے لوگ اتجاج عام آدمی مایوس ہے میرے کے نام پر میرے کی تجیہیں پکھیری جا رہی ہیں باپ بس یہ اپوزیشن خموش ہیں کسی جگہ پر سڑکو پر اعتجاج نہیں نظر آ رہا کیا آپ کے بارے میں بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ بھی اس کو سیف پیسج دے رہے ہیں مسلم لیگ کو پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اگر اسمبلی کی کاروائی دیکھیں آپ اسمبلی سے باہر کی کاروائی دیکھیں آپ ملکی اور غیر ملکی کانفرنسن دیکھیں آپ گلگیت کو صوبہ بننے کی بات کرتے ہیں کرنے والے لوگ کو دیکھیں آزاد کشفیت کے اندر تیری تنویر میں جو خرابی ہوئی یہ دیکھیں تو آپ کو شاید اس سٹیٹمنٹ پر اس سوال پر نظر آسانی کرنی پڑے کہ مسلم گانہ اپنا کردار آدھا نہیں کر رہی مسلم گانہ اسمبلی کے اندر باہر اپنے حجم سے اپنے کات کات سے بڑھ کر اپنا کردار آدھا کر رہی ایک ایک بات کی نشان دی انڈی ایس میں جب اچھا انڈی ایس کیا ہم نے اپریشیٹ کیا لیکن انڈی ایس کی انڈی ایس کی بوجودگی میں جس وقت ڈاکت کرنی شروع ہوئی تو ہم نے برپور اس پر شور اور احتجاج کیا اور جتنی باتیں بھی اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ سلوگ ہوا جو ہو رہا ہے اس کی وہ اپنی ایک الگ داستان ہے لیکن میں بالکل آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ کلپشن نہیں ہو رہی میں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ جو دن گزر رہے ہیں اور آنے والی افتہ دس ارپتہ دنے ہیں یہ بڑے سنگین خطرات کے دن ہیں ان دنوں میں کسی طرح بھی ہم اپنی باہمی بلنبہ ادھر ادھر بازے جنگ پر بھی گولہ باری ہو رہی ہے اور ادھر گھر میں بھی سیاسی گولہ باری شروع کر دیں تو یہ تو کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ستھاری توجہوں بازے جنگ پر ادھر سے دس گولہ زیادہ زیادہ افتہ دس ارپتہ دنے لگیں گے ہندوستان نے اکاد کوئی کوئی چھیڑ خان یا اور کرنی ہے اور اس کو دس بیس گولہ زیادہ طاقتور جواب انشاءاللہ پاکستان کی ائر فورس نے بھی اور گرون فورس نے بھی دینا ہے عوام خوفزت ہے آپ بیسیت سابق وزیراعظم اور سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی جنگ کے اثار ہیں یا امن ہو جائے گا کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھئے ایک دم امن کی خواہش نہیں کرنی چاہیے خواہش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے لیکن درندر مودی کے ہوتے ہوئے کسی بھی غلط سے غلط حرکت کی توقع بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں کوئی انتحاب اصاند آدمی ہے پانچ ریاستوں میں ایکشن آر گئے ہیں جنرل الیکشن بھوجی طرح ہارنے جا رہے ہیں وہ کانگریس کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کے ساتھ جو اشتر ہو رہا ہے الیکشن میں اس نے بچنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو اور کشمیر کا راستہ اختیار کیا تھا ان کی پاکستان کی پوری کوشش ہے ای پی ای سی کی کوشش ہے ہماری خواہش ہے امن ہو مذاکرات ہوں پاکستان دوسروں کے درمیان مذاکرات بھال ہوں کشمیری اس میں شریک ہوں عالمی برادری فیسلیٹیٹ کرے یہ ہماری خواہش ہے لیکن اس ساری بات کے باوجود میں کہہ دوں کہ نہ صرف خطرہ موجود ہے بلکہ سنگین خطرہ موجود ہے اور جب تک مہودی صاحب کو اسی طرح کا آئی ہے فوسی طرح کا اس سے بڑا ایک جواب نہیں ملا وہ شیڑ خانی سے باد رہنے والا آدمی نہیں تینکیو سار ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی اور بڑی علمی باتیں سردارتی خان نے آج کی ہیں ناظرین کے کوشش کے ظاہر اور میری ملوات میں بھی آج انہوں نے اضافہ کیا ہے بہت دلچسپ باتیں تھی خواہش ہے کہ اس طرح کا ایک طویل پروگرام پہلے سے اعنونس کر کے دو چار گھنٹو کا ہم پروگرام رکھیں تربیتی نشست کے طور پر اس کو لیں تو آج آپ جو فرمایش تھی ناظرین کی کہ کوئی دماغے دار کوئی جس طرح سے شر لے وہ ادھ دوسری طرف سے توپو کی فائرنگ ہو رہی ہے اس طرح کی کی ہو لیکن جیسے حصدان ہے اور انہوں نے خوبصورت پردے میں غلاف میں لپیٹ کر باتیں کی ہیں تو فی لالتا گمیں وہ دماغہ دار کوئی چیز نہیں ملی سکی ہے اسے کے ساتھ میں جازت چاہوں گا تینکیو سردارتیق صاحب آپ کے نیا میں ٹائم دیا اللہ حافظ آپ کا بہت شکریہ بہت داروان